چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کاندلا قضبہ میں ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی بابو فیصل ہیں جو یہاں پر چیئرمن کے پد کے لئے ایک امیدوار ہیں اور ساتھ میں حال ہی میں جو چیئرمن جن کا ٹرم ابھی ختم ہو رہا ہے حاجی واجد حسن جنہوں یہاں پر لوگ حاجی ببلہ بھی بلاتے ہیں انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنا سمرتھن وہ خود اس بار چناو میں نہیں اتر رہے لیکن اپنا سمرتھن بابو فیصل کو دیا ہے اس چناو میں آپ دونوں کا سی سی اے میں بہت بہت سواگت سب سے پہلے بابو فیصل آپ یہ چناو میں اترے ہیں آپ کے کیا مکھے روپ سے کون سے مددے رہیں گے کاندلا کی جنتہ کے بیچ میں آپ کیا مددے لے کر اب جائیں گے کاندلا کی جنتہ کے لئے تو مکھے مددے یہی ہیں کہ یہ سبزادے مکھے مددے ہاں پر جو ہے چیئرمن صاحب نے بھی کافی ہاں پر وکاس کاریے کروائے ہیں اور جو کچھ وکاس کاریے رہے چکے ہیں اور ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہمارے چیئرمن صاحب نے وارٹر جیسے کی جگہ 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 جو وارٹر فیلٹر پلانٹ ہیں وہ لگوائے ہیں اور سڑک ویوستہ بھی کروائی یہ بات نہیں ہے اور وہ بہت یوج نائی تھی جس میں گورنمنٹ کے اندر پیسہ بھی نہیں آ پایا جس سے وکاس کاریے بھی نہیں ہو پائے ہیں اور کان لے نگر پالی کا کے اندر اور بھی جو مددے ہیں اس میں ہمیں وکاس کاریے کرنے کے لیے جیسے کی چھوٹے چھوٹے مددے یہاں پر سب سے زیادے پریشانی جندہ کی یہ ہے میں چاہتا ہوں کی ایک چھوٹا سا مددہ یہ ہے جیسے کی نالہ ہوتا ہے نالے کے بندہ بارش میں جب پانی ہوتا ہے پانی تھوڑا سا آئی جاتا ہے سڑک میں جب بارش ہوتی ہے تو کوئی دکت نہیں لیکن جندہ کی سب سے بڑی پریشانی ہوتی کہ آج جب سڑک چھوٹی ہو جاتی ہیں گھنیچ ہو جاتی ہیں تو پانی چلے ہی جاتا ہے کیونکہ اچھائی کے حساب سے بھی اور پھر یہاں پر بھی کاس کے لیے جو ہمارا نالہ ہے اس کی فیصلیٹک سے بھی لیول کرنے کے لیے اس میں نالے کو جہے یا تو اس میں جو نالہ ہے ہمارا ہی جو نالہ ہے وہ ہمارے کھیتوں کے ذریعے گیا ہوا ہے اس نالے کو بندھوانا ہے کیونکہ اس نالے میں جو ہمارے کھیتوں سے ٹرن ہو کر گیا اس کا ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم تو ہاں پر روز ریگولر جاتے ہیں کھیت میں اپنے کیونکہ اس کا کیس ہے اگر وہ نالہ بن جائے کم سے کم وہ نالہ نالہ جو اگداؤں پڑتا ہے اس میں جا کے یوں ٹرن کرتا ہے کیونکہ بہت بڑا ہے اگر یہ اس میں سے چل جائے تو پانی کا بھی کاسیل ہو جائے کیونکہ آنے والے سمیں میں آبادی کافی ہو گئی ہے پھر آبادی ہونے سے پھر اس میں پانی کی نکاسی کا راستہ بن جائے گا ہمارے ساتھ جیسے میں نے کہا تھا ابھی جو کچھ ہی دنوں میں پور چیرمن بننے والے ہیں حاجی ببلہ جی حاجی صاحب میرا پہلا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ اس بار آپ نے اچانک یہ اعلان کیا کہ چناو میں نہیں اتر رہے ہیں لوگ کافی آسچر چخیت ہو گئے تھے سن کر کانگلے کے کیا کارن رہا کہ چناو میں نہیں آئیں نہیں اصل میں میں اپنے کاروبار کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب کی راجنیتک دکتوں کی وجہ سے جو ہے بہت پریسانی آریتی ستہ پکس کی وجہ سے تو یہ اور پھر دوسری بات دس سال تیرہ دن میں چیرمن رہا دس سال سے میرا کاریکال ہے دوہزار بارہ سے سترہ تک رہا اور سترہ سے بائیس تک دسمبر تو اس میں یہ تھا کہ میری سوچ یہ تھی کہ کوئی رہبری کرنے والا کوئی صریف انسان ہو اور اسی کو سمرتن کریں اسی کو سپورٹ کریں میری نظر میں جو صحیح انسان تھا جو صریف انسان ہیں ان کو میں نے سپورٹ کیا اگر آپ اس بر چناف لڑ رہے ہوتے تو کارے وکاس کے کارے کون سے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں وہ آپ سے میں ضرور پوچھتا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا انفیر ہوگا بابو فیصل سے یہ سوال پوچھنا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا جیسے بابو فیصل نے کہا کہ آپ کے سامنے پر کچھ وکاس کارے ہوئے تھے کچھ رہے گئے تھے جد کو آگے لے کر جائیں گے آپ کے حزاب سے کون سے کارے آپ نے کیے ہیں ان پچھلے دس سالوں میں اور کون سے کارے ابھی کرنے باقی ہیں اصل میں ہمارے انہاز جب میں دوہزار بارہ میں چیئرمین بنا ایک تو ہمارے انہاز جو ہے الیکٹی سٹی کی بہت بڑی دکت تھی میں نے اپنے کاری کار میں جو پچھلی سماج وادی کی گورنمنٹ تھی دوہزار بارہ سے سترہ تک تو اس میں میں کاندلے کا ایک تو انہیں بائی پاس مل جائے دوسری بات یہ ہے کہ میں کاندلے کا ٹاؤن کا بجلی گھرہ لگ کروایا سب سے پہلے میں نے چیئرمین بنتے ہی گورنمنٹ سے یہاں کے لئے سو ٹرانس فارمر لیا تھا یہاں لوگوں نے آپ سے بتائیں گے بھی کچھ لوگ کہ یہاں کی لائٹ جو ہے وہ بڑی ہلکی لائٹ تھی یہاں والٹیج جو تھے بہت کم تھے والٹیج کو بھی بڑھوائیا اور ٹرانس فارمر نہ ہونے کی وجہ سے دکتیں تھی پھر میں یہاں سے ایک الف سنکھیک انٹر کولیج لائیا تھا سرکار سے تو یہ کام کروائے اور اب امید یہ ہے کہ جو پچھلے پانچ سال سے میں پریاس کر رہا تھا وہ کسی راجنیتی کران کی وجہ سے یا دویس کی وجہ سے وہ کاریے میں نہیں کرا پایا اب امید ہے کہ بابو فیصل اس کام کو کرائیں گے جو میرے ادھورے کام ہیں سب سے بڑی دکت ہمارے یہاں اسٹیڈیم کی ہے نگر پالکہ کے پاس یہاں کوئی جمین نہیں ہے کیونکہ جو میرے سے پہلے یہاں چیئرمن بنے تھے بابو پریم چیئرمن یہ ترے سٹھ کے آس پاس سن انیس سو ترے سٹھ کے آس پاس تو یہاں کچھ تو انہوں نے نگر پالکہ کی جو جمین تھی اس میں پلاٹنگ کر دی تھی کچھ یہاں ہمارے یہاں ٹاؤن میں ہی بلاک ہے اس کو بلاک کو آونٹیت کر دی تھی نینیان میں سال کے لیے تو ہمیں بہت دکتوں کا سامنا ہے ہمارے یہاں ڈگری کولیج نہیں ہے اس کے برابر پریاس کریں گے کہ مہیلا ڈگری کولیج تو ہے راج کی مہیلا نگر پالکہ کی وائز ڈگری کولیج نہیں ہے مہیلا ڈگری کولیج ہے علف شنکک گرلڈز انٹر کولیج میں نے بنویا ہے لے کھایا تھا اور وہ کاریو اس کا سمازوادی گورنمنٹ میں شروع ہوا لیکن اس کا ادھگھاتن اس میں بی جے پی میں ہوا ایک تو سٹیڈیم کی آپ بات کرنے سچا یہ ہے کہ اب اگر ہم کاندلے کو ہی دیکھیں تو جب سے آپ بھی چیئرمن بنے ہیں تو لگ بھگ روز خصبے کا وزتار ہو رہا ہے دس سالوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف سے کاندلہ کہرانہ مل جائیں گے ادھر سے کاندلہ شاملی مل جائیں گے جس طرح سے وزتار ہو رہے ہیں لیکن اربن پلاننگ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے کہیں پر بھی پلوٹ کٹ رہے ہیں مطلب جیسے آپ نے کہا کہیں پر ایک سٹیڈیم نہیں ہے بچوں کے لئے پارک نہیں ہے کوئی اس طرح کی جو شہروں میں نمنا ایک سو بدھائیں ہونی چاہیے وہ میں کاندلے کو پورے یو پی کی یہ دکت ہے لیکن آپ اس کو ان چیزوں کو کیسے آپ کو لگ رہا ہے یہاں اڈریس ہو پائیں گے کیونکہ دس سالوں میں کم سے کم اس دشاہ میں کیا پلاننگ ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی آپ اصل میں یہ ہے ہمارے دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لئے تو گورمیٹ ہی پلانر کو لے کائے کیونکہ جیسے ہمارے یہاں ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں تھا کودے کیلئے ہمارے یہاں سے جو گنگیرو روڈ ہے اس پہ میں نے ڈمپنگ گراؤنڈ کے لئے جمین خرید دی اس کے لئے ڈمپنگ گراؤنڈ کے لئے جمین خرید دی دیکھو ہم لوگ گورمیٹ کو اپنی ساسن کو اپنی بکلیٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں ڈی پی آر بنا کے بھیج دیتے ہیں ہمارے یہاں سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جب یہاں سیور لائن ڈلی تھی انیس سو ترے سٹھ میں تو اس ٹائم یہاں کہاندلے کی آبادی جو ہے وہ بارہ تیرہ ہزار کے آس پاس تھی آج کہاندلے کی آبادی ایک لاکھ کی قریب ہے تو اس میں ہمیں دکت یاری کہ وہ تین انچی کی پائپ لائن ہے اور وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج ہوگی وہ سیمنٹیڈ ہے کیونکہ لوڈ ہے تو وہ اس کا بھی بکلیٹ بنا کے بھیج رکھی میں نے اپنے کاریقال میں امید ہے کہ اس کاریقال میں وہ آ جائے گی آپ نے کہا تھا کہ اس سطح میں آپ کو دکت ہوئی کیا آپ مطلب کس طرح کی دکت ہے کیا آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ بھئی جب سے بھاجپا کی یا یوگی کی سرکار آئی ہے تب سے یہاں دکتیں بڑی ہیں نہیں دکت دیکھو سرکار سے سرکار تو بیٹھے لکھنا ہوں ٹھیک ہے سرکار سے دکت نہیں جو سرکار کے کارکون ہیں جو کاریقال کرتا ہے ان کی وجہ سے دکت آتی ہے جو بھی وکاس کاریقال کرانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں میں وہ پریسان کرتے ہیں بہت زیادہ اڑنگے لگاتے ہیں تو وہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نگر پالی کا میں آپ کچھ نہ دوں یہ میری ڈیمانڈ سیدھے سرکار سے ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے یہاں بابو فیصل چیرمین بن جائے جو سکتہ پکس کے لوگ ہیں یہاں کے جو بڑے مددے ہیں مین مددے ہیں ان کو حل کرا دو اور وہ کرا سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں کرا تے وکاس کاریقال کرانے کیلئے چیرمین بننا ضروری نہیں ہے وکاس کاریقال یہ جو سکتہ کے لوگ ہیں وہ اگر چاہیں تو کرا سکتے ہیں جیسے ہمارے سیور لائن کی پروبلم ہے وہ کرا سکتے ہیں جیسے ہمارے جب بنے تھے دوہزار تیرہ دابارہ میں جب آپ یہاں پر چیرمین بنے تھے اسی کی ایک سال بعد پورے پشم یو پی کی فضاء بہت خراب ہوئی تھی کاندلے میں تو دنگا نہیں ہوا تھا لیکن اردگرد کے علاقوں میں کافی اور یہاں پر بھی پولرائزیشن ہے کچھ ٹینشن تو بڑی تھی کچھ دروی کرن ہوا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس کے بعد سے بڑے سے لے کر چھوٹے چناف آتے آتے اند تک ہندو مسلم ہو جاتے ہیں اس دروی کرن کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اس دروی کرن میں ہم کیسے کیونکہ اور خاص کر کی کیرانہ اور کاندلہ تو کیونکہ مسلم اکثریہ تھے تو ان کو بدنام بھی بہت کیا گیا ہے اس سرکار دوارہ اس دروی کرن کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کیا ہم لوگوں کے ان اصلی مددوں پر کیسے واپس دھیان لاسکتے ہیں کیونکہ بہت سارے چناف یا تو اس پر ہوتے ہیں تھانا کچھری پر آکے روک جاتے ہیں ان مولبوت سویداؤں پر کم ہی بات ہوتی ہے چناف میں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے آپ کی کیا رائے ہے خاص کر کیا آپ فیصل صاحب ذرا بتائے کیونکہ آپ تو اس بار چناف لڑ رہے ہیں ہندو مسلمان کے بارے میں تو دیکھو جہاں ہم بتا دیں کیرانہ ہو یا کاندلہ ہو بھائی جب سے ہمارا دیش آزاد ہوا پیچھتر سال سے جیسی پیار محبت ہم نے ہاں پر دیکھی اپنے کہرانہ اپنے کاندلے میں دیکھو جنم تو میں نے کاندلے میں دیا ہے کہرانے کے بارے میں تو خیر مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پر سب میں ہی پیار دیکھا ہے پیار بھی ایسا دیکھا کہ جب دیوالی ہوتی تھی تو سب کے گھر پر سے مٹھائی کے ڈبیا دیتے سب عید پر بھی ایک دوسروں کو بدھائی دینے کے لیے آتے تھے ایسا لگتا تھا کہ نہ کوئی ایسا لگتا کون ہندو اور کون مسلمان کہی نہیں سکتے تابعہ ہندوی ہیں مسلمان ہیں سب ایڈیوکیشن یہاں پر سوسائیٹی ایسی تھی کاندے کی کہ سب لوگ پڑھے لکھے دیں بہت ہی ایسا محول دہا ہے پر کاندے کا کہ سب کے ایک دوسرے سنبند ہے کوئی بھی ایسا ایسا لگتا ہے ہم تو آج بھی اس بات کو مانتے ہیں ہندو اور مسلمان کیا ہوتا ہے اور آج بھی اس بات کو نہیں یہ تو سب الٹی سیدھی باتیں چلائی جاتی ہیں اس کے بعد میں پھر یہ الٹی سیدھی باتیں چلا گئے دنگے چلانا الٹی سیدھی باتیں کرنا بدنام کرنا یہ کیا ہوتا آج بھی ہمارے دوست ہیں جو ہندو ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں میں آپ سے ان سے بات کروں ان کے ممی پاپا بھی جو ہمارے پاس ہندو ہیں دوست ہیں وہ ہری دوار میں رہتے ہیں ریسے رہتے ہیں ہمارے گھر پہ آکے جیسے ہمارے سگے بہن بھائی ہوں بتائیے بیکار کی باتیں کرنا اور دیسیدھی کہ وہ ہندو مسلمان ہندو مسلمان کوئی ایسا نہیں ہے سب بے وکور والی باتیں سب چلائی جاتی ہیں اور اس سے بدنام کیا جاتا اور دنگ دنگے بھی یہ لوگ ہی باتیں ہیں جو ایسی بات دکتے ہیں آپ کو جوڑنا چاہیں گے اس میں کیونکہ آپ ایک بہت مشکل دور سے یہاں پر چیرمن رہے بھی ہیں میرے کاریہ کال یہ میرے مقدر کی بات ہے کہ میں دوزار بارہ میں چیرمن بنا اور دوزار تیرہ میں دنگا ہو جا میں نے جتنا بھی میں سے یوگ کر سکتا تھا اور میں نے ہمیسے میٹنگ میں بھی یہ کہا جب ہمارے اچھو دیکاریوں دنگائیوں کو تب تک دنگا نہیں ہوتا اگر کاندلے کے اندر دنگا ہو گیا میری چیرمن نے میں تو ایف آئی آر آپ میری کرا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہاں اگر بھائی چارے کو اس دیش میں قیم رکھنا لوگ تندر ہے یہاں سب کو اپنی بات کہنے کا عدھکار ہے لیکن اس کی لیمٹ ہونی چاہیے جو سوشل میڈیا ہے اس سوشل میڈیا اور میڈیا نے کچھ لوگ میڈیا کے جو ہے وہ گلت بھاسا کا پریوک کرتے ہیں اس سے لوگوں کی دلوں میں نفرت بڑھ لی ان کی سوشل میڈیا چلانے والے یا پھر میڈیا کے لوگ ان کی ایک لیمٹ تے کرنی چاہیے کہ آپ اس طرح کی دھارمک بات نہیں کریں گے کسی سے تو میرے حساب سے پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو اس طرح کی بات چلاتے ہیں اس طرح کا پروغگنڈا چلاتے ہیں اندو مسلمان والا ان پر بین لگتا ہے چلے ہم بھی ایک طرح سے میڈیا سوشل میڈیا ہیں ہم یہ آشوہ سند ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہم نہیں کریں گے آخر میں میرا یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ نمنس سواست کی بھی یہاں پر کافی دکتیں ہیں ساماجک اگر ہم سرکاری سواست صوبدہوں کی بات کریں تو یہاں پر اور پرائیوٹ میں بھی ایک بہت بڑا جو یہاں پر کلینک چل رہے ہیں کئی سارے ان میں جھولا چھاپ بھی ڈاکٹر ہیں اس طرح سے کیا آپ کے پریاس رہے تھے ان دس سالوں میں سواست صوبدہ یا صدارنے کے لئے اور کیا بابو فیصل سے آپ امید کریں گے کہ یہ کریں اس بارے میں نہیں اس کے لئے دیکھو سواست صوبدہ کے لئے تو یہ جو ہے ہمارے ادھکار چھتر سے باہر ہے ہم اس کا مددہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس پہ کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن مینسپل لیول پر بلکل بھی کوئی کلینکس وغیرہ آپ کے اندر نہیں آسکتے ہیں نہیں ہمارے اندر نہیں آسکتے یہ ہمارے ادھکار چھتر سے باہر ہے ہاں اس کے لئے ہم پریاس یہاں پہ ٹی وی کی دوائی نہیں ملتی تھی پہلے ہم نے پریاس کیا تو یہاں ٹی وی کی دوائی بھی ملنی سروع ہو گئی تھی کام اللہ کام اللہ ٹھیک ہے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے سمیں نکالا ہمارے لئے اور چناف کے آپ کا پرچار چل رہے تو میں اور سمیں نہیں لوں گا آپ کا سی سی اے کے ساتھ جڑے رہیں لوگوں کے مددے لوگوں کی زمانی اور ساتھ میں امیدوار ان کے سامنے بھی یہی سوال ہم رکھیں گے سی سی اے کے ساتھ جڑے رہیں خاص کر کی نکال چناف کی خبروں کے لئے بہت بہت شکریہ